بسم اللہ الرحمن الرحیم باشیف صاحب نے جو کل جو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ عمران خان صاحب اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں قانونی کروائی ہوگی یہ ایسے نہیں کہہ رہے تھے اور محسن نکویس صاحب پاکستان کے پنجاب کے وزریعالانی گرام وزریعال سیٹا اور اس کے علاوہ جس طرح سے عاصف علیہ دردانی سٹیٹمنٹ دی یہ ایسے ہی نہیں دی تھی میں نے اس بھی لوگ کے اندر یہ ساری چیزیں کنفرم کر دی تھی اچھا اب سیدھے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈی جی اسپیار صاحب کے بیان کے اوپر بھی آتے لیکن اس سے پہلے جو پیچھے کی سیچویشن ہے وہ آپ کو سمجھانا بڑا لازم ہے اب آپ وجہ سیدھے جنرل سید آسے مریف چیفہ فارمی سٹاف کے اوپر اور ایک لفظ کو آپ نے ذہن کے اندر بٹھا لے پولیٹیکل سٹیبلیٹی یہ لفظ مجودہ فیڈل گورنمنٹ اور پاکستان کے طاقت و حلقوں کے لئے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے اسی لفظ کی وجہ سے ان لوگوں کو دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑی ہیں اور ابھی تک دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان لوگوں نے جونس ابھی جنس گھر کا بھی دروازہ کھٹکایا آگے سے صرف ایک ہی جواب آیا کہ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائے جنرل سید آسے مریف صاحب سعودی عرب گئے سعودی عرب کے اندر پاکستان کے اندر یہ جو علاقات تھے اور جو رولنگ آؤٹ والے چکر تھے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہم سراتے ہیں کیونکہ ملک کے لئے کوئی بھی ادارہ اگر کوئی اگدام اٹھاتے ہیں ہم ضرور سرائیں گے لیکن وہاں پر بھی ایک لفظ سامنے آئے کہ آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائیں اچھا دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاکستان کے آرمی چیف سعود آسے مریف صاحب چائنہ گئے اچھا چائنہ وہاں پر گئے تو پھر وہاں پر بھی ایک معاملہ پیش آئے کہ وہاں پر بھی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی بات سامنے رکھی گئے وہاں پر اب یہ جو سٹیٹ پر نکل کر آ رہی ہے چائنہ کی وزیر خارجہ جو پاکستان تشریف لائے ان کے اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں میڈیا کو پر چل رہی ہے انہوں نے بھی ایک بات کی کہ ہم آپ پاکستان کے دوست ملک ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے یعنی کہ یہ جو عدم استقام ہوا پر ہے سیاست کے اندر یہ چیز کام ہونی چاہیے اگر آپ کے ملک اندر سکون نہیں ہوگا تو آپ کا ملک فائنینسی طور پر سٹیبل نہیں ہوگا یہ ایک سیدھے سیدھے یہاں پر ان لوگوں کو موں کے اوپر یہ چیزیں ملی ہیں اچھا یہاں پر ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ یہاں پر چائنہ کا وزیر خارجہ پاکستان آیا اور انہوں نے جنرل سیدھا سیدھے 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 ساپ سے ملاقات کی حالانکہ ان کا ملاقات کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا چیف آف آرمی سٹاپ سے اگر انہوں نے ملاقات کرنی تھی اور سی پیک کے معاملے پر جس طرح سے یہ کہتے ہیں دفاعی امور کیا پر بات کرنی تھی تو وہ صرف پاکستان کی وزیر دفاع سے بات کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی سوال نہیں اٹھایا کہ چائنہ کی وزیر خارجہ نے جنرل سیدھا سیدھے ساپ سے کیوں ملاقات کی اور یہاں پر چیف آف آرمی سٹاپ جنرل سیدھا سیدھا سیدھے ساپ چائنہ کیوں گئے اور وہاں پر بھی جو دفاعی امور پر بات کی تو وہاں پر بھی تو ہمارے پاکستان کے وزیر دفاع خاجہ آصف یہاں پر موجود تھے وہ کوئی یہ دنیا چھوڑ کر چلے نہیں گئے لیکن ہم نے اس معاملے پر بھی بات نہیں کینا ہم کریں گے کیوں اس لئے کہ یہ جو قدم اٹھائے جا رہی یہ پاکستان کو فائنینشل طور کے اوپر سٹیبل کرنے کے لئے اٹھائے جا رہی یہاں تک تو بلکل ٹھیک ہے نجکر ہم اس چیزے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کے حریدارے کو پاکستان کے لئے ہر جی جان کوشش کرنی چاہیے اور پاکستان کا حریدارہ جی جان کوشش کرتا رہے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز میں آپ کو بتاتے چلوں یہ تو میں آپ کو طاقت و حلق اور پاکستان کے آرمی کے طور کی اوپر چیف افارمی سٹاف کے یہاں پر یہ جو معاملے ہیں انہوں نے جس جگہ دورے کے ان کو صرف ایک ہی جوہاں پر لفظ ملا اور ہوئے جی پولیٹیکل سٹیبلیٹی سیاسادانوں کی طرف آج ہے پاکستان کا جس جس سیاسادان ہے جس جس ملک کا دروازہ کھٹکایا وہاں پر بھیگ نہیں ملی صرف ایک ہی لفظ ملا وہ بھی یہی تھا پولیٹیکل سٹیبلیٹی جب تک آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں لائیں گے تو پھر تب تک آپ کا ملک نہ تو فائنینسلی طور کی اوپر سٹیبل ہوگا نہ تو کوئی ملک آپ کی مدد کرے گا فائنینسلی طور کی اوپر نہ کسی اور چکر کے اندر حالانکہ آئی ایم ایف تک پاکستان کو کرزہ دینے کے لئے تیار نہیں یہ ہم آپ کو اب حقیقت بتا رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اس سیچویشن کو چھپایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو دوست ملک ہیں یا کوئی جو انویسٹر پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے جو تھوڑا بہت ابھی اس موجودہ حالات کے اندر خیال رکھتے ہیں وہ یہ دیکھ سن کر بھاگ نہ جائے اب یہ میں آپ کو بتا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایم ایف اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر نہیں چلنا چاہتا وجہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی یہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی موجودہ فیڈل گورنمنٹ اور طاقتور حلقوں کے لئے ڈراؤنا خواب بن چکی اور اس پولیٹیکل سٹیبلیٹی والے معاملے کو سجھانے کے لئے دیڑھ سال سے جی جان کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو پی آر سے سمجھایا جائے عمران خان کو ڈرا کر سمجھایا جائے عمران خان کے لوگوں کو گرفتار کر کے سمجھایا جائے لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی ایک ہی سٹیٹمنٹ کے وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ملکی معاملات پر بیٹھیں گے لیکن یہاں پر موجودہ طاقتور حلقوں کو اور یہاں پر شہباز حکومت کو ایک چیز کی شورٹی نہیں مل رہی کہ عمران خان کے اقتدار کے آنے کے بعد اگر عمران خان اقتدار میں آ جائیں گے وہ تو بدلہ نہیں لیں گے اس چیز کی شورٹی عمران خان دینے کو تیار بالکل بھی نہیں ہے تو یہاں پر اس پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے مطلب کے لفظ کو بلکل اس کا مطلب غلط طریقے سے نکلا گیا اب یہاں پر آپ جائے سیدھا ڈی جیس پیار صاحب کے بیان کی اوپر جب عمران خان صاحب کو خاموش کرنے کی جب عمران خان کو چپ کرنے کی عمران خان کے اوپر ہر طرح سے یہاں پر جس طرح سے معاملات پیش کیے گئے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے خاموش کیا جائے اس مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا جائے کیونکہ جب تک پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے اور دنیا جانتی ہے یہ نہیں کہ آپ سمجھتے کہ یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی سیچویشن ہم لوگوں کو پتہ ہے پھر یہاں پر دنیا کے اندر کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ایجنسیز موجود ہیں جو کہ کافی حد تک لوگوں کے جب ملکوں کے اندر فائنینسی سیچویشن کی اوپر نظر رکھتی ہیں راہ کی بات کر لیں انڈیا کی امریکہ کی بات کر لیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی آنکھوں سے اندر نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایک پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور سب سے بڑی مقبول پارٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے نازمین اس لئے ہر طرف سے یہاں پر لوگوں کو دھکے مل رہے اور یہ چیز سامنے آری جی کہ جب تک آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں لائیں گے آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہوگا اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کیا لئے چودہ جماعتی اتحادی کٹھا ہو گیا پھر بھی پاکستان کی جو سیاست ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکی پاکستان کی فائنینسل سیچویشن سٹیبل نہیں ہو سکی صرف ایک عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے ملک کو دعو پر لگا دیا نظر کرن دیڑھ سال سے ان لوگوں نے جس جس کا دروازہ کھٹکایا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں جہاں ان لوگوں نے دروازہ کھٹکایا ان لوگوں کو ایک ہی لفظ ملا پولیٹیکل سٹیبلیٹی اگر یہ شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے اور ملک کی معاملات اوپر بات کرتے لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو ایک سائیڈ کو اوپر رکھ کر عمران خان صاحب کو ڈرانا پسند کیا کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے پولیٹیکل سٹیبلیٹی تب آئی گی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے پولیٹیکل سٹیبلیٹی تب آئی گی کہ عمران خان کو ناہل کیا جائے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے ابھی تک وہی مائنڈ سیٹ بننا ہوا ہے ابھی تک وہی مائنسٹ چل رہے ہیں اگر عمران خان صاحب کو یہ لوگ گرفتار بھی کر لے ناہل بھی کر لے اور اگر میں بتاتا چلوں کہ جو کچھ بھی کر لے حملہ دوبارہ سے میں نے ایک پچھلی بیلیو کو اندر بتایا کہ یہ دوبارہ سے زمان پارک پرپریشن کی تیاری کی جا سکتی ہے خاص طور پر اب جب یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کا یہ جو ایک بیان سامنے نکل کر آ رہا ہے ناظرین پولیٹیکل سٹیبلیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عمران خان کو ناہل کر کے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کے ملک کی سیاست سے باہر کر کے یہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل جو سنیئرز سارے بنوے جو اسے سٹیبل کر لیں گے پاکستان کو فائننسی طور کے پر سٹیبل کر لیں گے لیکن ان معاملات سے بھی اب ان کا حل نہیں ہونے والا ڈی جی ایس پی آر صاحب کی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے بغیر ثبوت الزمات انتہائی غیر ذمہ درانا ہے حاضر سرویس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزمات انتہائی غیر ذمہ درانا ہے ترجمان پاک فوج کا کہنے کے جی متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے کہتے کہ وہ جھوٹے الزمات لگانا بند کر دیں متعلقہ سیاسی رہنماؤں جھوٹے الزمات کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں نازکرہ آپ یہاں پر میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا شہباز حکومت کا طاقت اور حلقوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا میں اپنے ایک انیلسس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہاں پر ہنڈر پرسنٹ یہاں پر چانسز بتائے جا سکتے کہ یہی معاملات ہی پیش آئیں گے تھوڑا سا آگے میرے ساتھ آپ جڑے ہیں آئی ایس پیر کا کہنا تھا کہ من گھرت اور بدنیت پر مبدی الزمات انتہائی قابل مضمات اور نہ قابل قبول ہیں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ایک سال سے وطیرہ رہا ہے کہ جو فوجی اور انٹیلیجنٹ انسیس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لئے سنسی خیز اور پروکنڈا کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لئے اشتالنگیز سنسنی خیز پروکنڈے سے نشانہ بنایا جاتا ہے آئی ایس پیر نے کہا کہ ادارہ غلط اور بدنیتی پر مبدی بیانات اور پروکنڈے پر قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں تو جناب آپ بالکل رکھتے ہیں اور آپ کاروائی کریں صرف ایک عام سا چھوٹا سا لف شاید آپ لوگوں کو بھی ناظرین کرم سمجھ آجائے ایک شخص کے اوپر حملہ ہوا وہ اپنی مدیت بھی اس ملک کے اندر احفہ یا درج نہیں کرا سکتا ہے وہ اتنا حق نہیں رکھتا یہ سوال ابنہ خاند صاحب سے بھی کیا انشاءاللہ اس سے آگے میں ویڈیو تو اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن جیسے ڈی ایس پیار صاحب کا یہ بیانہ ہے تو اس معاملے کو پر گفتگو کی انشاءاللہ آگے ویڈیو کے اندر یہ جو معاملات ہیں ایوانہ خاند صاحب کو اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے خاند صاحب اچھا ایک شخص کے اوپر آپ کے فارور پڑیمیٹس کے اوپر حملہ ہوا وہ اتنا حق نہیں رکھتا کہ اپنے مدیت کے اندر ایک پرچہ درج کرا سکے یہاں پر ایک ادارے کے ایک سٹنگ آفیسر کے خلاف اگر کوئی بات کی گئی تو پھر یہاں پر پاکستان کے ادارے اتنا حق رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کے خلاف کاروائی کرے یعنی کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو اتنا حق حاصل نہیں کہ اس کے اوپر جان لے وہ حملہ ہو اس کے اوپر تین گولیاں چلی وہ بستر مر کے اوپر جا سکتا تھا وہ مر بھی سکتا تھا اس سے اتنا اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے مدیت کے اندر اس ملک کے اندر ایف آئی آر درج کروا سکے لیکن اگر آپ ایک ادارے کے اوپر یا ایک ادارے کے اوپر تو یہ بالکل بھی تنقید ہے یہ خان صاحب نے بھی بہرحال اس معاملے کے اوپر گفتگو کی کہ جس طرح سے ایک آفیسر کے اوپر تنقید کرنے سے یہاں پر آپ ایک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کے خلاف کاروائی کر سکتے لیکن اگر ایکس پرائم منسٹر کے اوپر گولیاں چلتی ہیں تو آپ پھر انس کی مدیت کے اندر اس ملک کے اندر ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے یہ ایک حقیقت ہے آپ لوگ سمجھ ہیں اب آجائیں گے یہاں پر سیدھے معاملات کے اوپر آپ معاملات آگے کیا جائیں گے یہاں پر یہ کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے نازکر آپ یہاں پر موجودہ پاکستان کے تاکر فہلکے بھی تنگ آ چکے موجودہ پاکستان کی فیڈل گورنٹی بھی تنگ آ چکے سیاسی بہران تو آپ بلکل یہاں پر طول پکڑ چکا کوئی بھی ملک ان کے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں چائنہ اور سعودی عرب کی حد تک تو میں آپ کو بتاتا چلو میں نے ایک آئی ایم ایف آئی ماملے ایک اوپر میں نے آپ کو چیز بتائی تھی آئی ایم ایف نے ان لوگوں سے ایک چیز مانگی تھی کہ ہمیں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ہم آپ کو کرزہ تو دینے لگے لیکن ہم اتنی تو یقین دہانی کرائی جائے کہ آپ کے پاس پانچ یا چھے عرب ڈالر کے ریزارز موجود ہو تو ان لوگوں نے کہا سعودی عرب نے بھی دو عرب ڈالر کی یقین دہانی کرائی تحریری طور پر دبائی نے بھی ایک عرب ڈالر کی یقین دہانی کرائی تحریری طور پر لیکن ان لوگوں نے یہ رقم پاکستان کو دینا گوارہ نہیں کیا آپ بھی دیکھیں کہ چائنہ موجود حالات کندر صرف ایک واحد بلک بن چکا ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ کچھ فائننسی طور کی اوپر کھڑا ہے لیکن دوسری طرف اگر میں سعودی عرب کی بات کروں انہوں نے تحریری طور پر تو دو عرب روپے لکھوانے کو ترجیح دی لیکن فائننسی طور پر انہوں نے وہ پیسے ابھی تک پاکستان کی اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ نہیں کیا پاکستان کے قومی خزانے کے اندر نہ تو دو عرب کے بعد مو توڑ کوشش کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو ہر طرف سے ڈرائیا گیا دھنکایا گیا یہ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ایک آخری بار ہوگا ایک آخری بار عمران خان صاحب کو پھر سے سمجھایا جائے گا کہ آپ پولیٹیکل سٹیابلیٹی کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں یہاں پر جو سیاست کے اندر یہ جو ایک درجہ حرارت آج کل بلکل پیک پکڑ چکے آپ اسے کم کریں ادرویز پھر آپ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن دیکھنے والے عمران خان صاحب کے خلاف جس کے اندر بتا چلو پاکستان کی رینجرز پاکستان کے طاقت و حلقے بھی شامل ہوں گے اس بار اگر زمان پارک اوپر حملہ ہوا تو پھر یہاں پر عمران خان صاحب کو بغیر گرفتار کیے یہاں پر جو بھی ٹی میں آئیں گی میں نام نہیں لینا چاہتا وہ واپس نہیں جائیں گی بغیر عمران خان صاحب کے اب ان لوگوں کے پاس ایک واحد راستہ بچ چکا ہے اور دوسرے نظر ایک پر بات کرتا چلو تو عمران خان صاحب کا اس ماملے پر کیا رہا دے میں نے فیلحال تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی نہیں نکل کر آرہی ناجگرام یہ دیکھنے والے معاملات ہیں کہ اس ماملے پر عمران خان صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ نکل کر آتی ہے وہ ان کا آگے کا لہعمل کیا ہوتے ہیں لیکن اگر میں بات کرتا چلو صرف دو ہی راستے ہیں اگر اس ملک کے اندر سٹیبلیٹی لانا چاہتے ہیں مجودہ پاکستان کا سیاسی نظام ایک تو عمران خان صاحب کو خاموش ہونا پڑے گا جو کہ عمران خان صاحب خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لہرے بلکہ جلسے جلوس کے طرف عمران خان صاحب دوبارہ سے آ رہے ہیں اور روڈوں کے اوپر نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس معاملے کو اس تنگی نویت کے معاملے کے اندر سیچویشن کے اندر عمران خان صاحب کے نہ تو جلسے جلوسوں کو مجودہ پاکستان کی سیاست برداشت کرے گی جو کہ اس ملک کے اوپر مسلط کی جا چکی ہے اور نہ تو پاکستان کے تاکرز کے برداشت کریں گے اب یہ سیچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور یہاں پر مستقبل کندر آپ یہ دیکھنے والے ہیں اگر عمران خان صاحب خاموش نہ ہوئے عمران خان صاحب چکتا ہوئے مذاکرات کے ٹیبل پر نہ بیٹھے تو یہاں پر آپ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ناظرکر ہم دیکھنے والے ہیں اور یہ کریک ڈاؤن کس ایک دو لفظوں کے اوپر کیا جائے گا پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ناہل کر کے دیوار کے ساتھ لگا کر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائیں گے فائنینسی سٹیبلیٹی آ جائے گی تو یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی آتی ہے معاشی طور پر سٹیبلیٹی آتی ہے فائنینسی طور پر یعنی کہ یہ معاملہ تو بعد کے دیکھنے والے ابھی تک عمران خان صاحب کی برحال اس معاملے پر کوئی بھی سٹیٹمنٹ نکل کر نہیں آئی اب یہ دیکھنے والے معاملات ہیں کہ عمران خان صاحب کا آگے کا لاحمل کیا ہوگا خاص طور پر اس سٹیٹمنٹ کے بعد جب سو میں سے سو فیصد یہ چیز واضح ہو چکی کہ مجودہ پاکستان کی اسٹیبلیسمنٹ مجودہ فیڈل گورمیٹ کا ساتھ دے رہی ہے جو ہم ایک سال سے چیختیار پاکستان کے کافی زیادہ انکر پرسن یہ کہتے ہیں جی کہ مجودہ الیکشن والے معاملے کے اوپر یہ ہم پر پاکستان کے تاکر و حلکہ پاکستان فیڈل گورمیٹ کا ساتھ نہیں دے یعنی کہ شہباز حکومت کا لیکن میں تو شروعات سے یہ چیز بتاتا آئی ہوں کہ چاہے وہ الیکشن والا معاملہ ہو پنجاب کے اندر الیکشن والا معاملہ ہو خیبر پختونخواہ کے اندر الیکشن والا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو ہر معاملے کے اندر پاکستان کے تاکر و حلکے شہباز شیف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یہ ایک حقیقات ہے اور میں ایک خبر کو کنفرم نہیں کرتا کہ ایک خبر یہ بھی نکل کر آ رہی ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان شاید ایک قدم پیچھ ہٹنے کو تیار ہو جائے اب یہ سارے معاملات صرف ایک ہی شخص کے اوپر ایگری کرتے ہیں وہ ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کا آگے چلنے والا ایک سٹیپ ہی تہہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا جب ہمیں سارے معاملات کو پر آپ کی کہہ رہے ہیں آپ ترے سے مجھے کمیشن کے اندر ضرور آگا کریں تب تک لیجئے شکریہ